دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بوگن ویلیا پلانٹ کو آپ کس طرح سے ریپورٹنگ کریں گے ویسے تو دوستو بوگن ویلیا کا جو پلانٹ ہوتا ہے اسے بہت زیادہ نیوٹیشنز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن دوستو اسے ویل رین سوائل کی ضرورت ہوتی ہے یعنی آپ نے جو بھی مٹی یا پورٹنگ میز بنا کر دیا ہے اس میں پانی بلکل بھی رکنا نہیں چاہیے ڈرنیج ہول سے جلدی سے جلدی نکل جانا چاہیے اگر بوگن ویلیا کا جو سوائل آپ بنا کر دے رہے اس میں پانی اگر تھوڑا بھی ٹھہرے گا تو اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم آپ کو دیکھنے کو ملے گا پلانٹ میں تو چلیے دیکھتے ہیں کس طرح کی سوائل میڈیا اسے جو ہے بنا کر دینا ہے اور کس طرح سے اسے ریپورٹنگ کریں گے سبھی چیزیں اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو اس سے پہلے نمشکار دوستو میں آپ کی دوست پریہ آپ کے ہی چینل DIY Things with Priya میں آپ کا سواغت کرتی ہوں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجے اور میرے لیٹس ویڈیو اس کی نوٹیفیکیشن کیلئے آپ کو بیل بٹن پر بھی پریس کرنا پڑے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو بوگنویلیا کا جو پلانٹ ہوتا ہے وہ اگر آپ زمین میں کہیں پر لگائیں گے تو بہت ہی بڑے جو ہے پیڑ کی طرح یہ بن جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ فول اس میں لگتے ہیں لیکن اگر آپ میری طرح گملے میں لگانے والے ہیں تو تھوڑا سا گملے کا سائز بڑھا لیجئے جیسے دس انچ بارہ انچ چودہ انچ سولہ انچ اس ٹائپ کے اگر گملے کا سائز آپ لے رہے ہیں میرے پاس ابھی بارہ انچ کا گملہ آفیلیبل بھی ہے اور بوگنویلیا کے لیے وہ کافی اچھا سائز ہے تو آپ بھی اسی طرح کا لیجئے اور دوسری چیز جو ہے گملہ آپ لے رہے ہیں وہ کوشش یہ کیجئے کہ تیارہ کورٹا پورٹ یعنی مٹی کے جو گملے ہوتے وہ لیجئے وہ سب سے اچھے رہتے ہیں اگر نہیں آفیلیبل ہے تو سیمنٹ کا بھی لے سکتے ہیں اور نہیں ملے تو پلاسٹک کا بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر جو میں سائل لے رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میرے پورانے گملے کی مٹی ہے اور میں میرے جتنے بھی مٹی ریڈی کرتی ہوں اس میں جو ہے گارڈن سائل کوکو پیٹ اور ورمی کمپوز جو ہے برابر ریشیو میں رکھتی ہوں تو اسی لیے آج میں یہاں پر جو ہے کوکو پیٹ نہیں مکس کروں گی کیونکہ جو ورمی کمپوز ہوتا ہے وہ ہمارا پلانٹ لے لیتا ہے لیکن جو کوکو پیٹ یا سائل لے وہ رہی جاتا ہے تو یہ جو میری سائل لے وہ بالکل جو ہے ویلڈرین سائل ہی بنے گی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ ماترہ میں آپ کو کوکو پیٹ بھی نظر آدھا ہوگا تو اسی لیے میں یہاں پر صرف ابھی جو ہے 30% جتنا ورمی کمپوزٹ ایٹ کر رہی ہوں میں یہاں پر کوکو پیٹ بھی نہیں ملا رہی ہوں اور اگر آپ سینڈ مکس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے وہاں پر جو چکنی مٹی ہے آپ کے وہاں تو آپ جو ہے سینڈ بھی مکس کیجئے اور اگر آپ نے اپنے مٹی میں پہلے کبھی بھی کوکو پیٹ نہیں ملا ہے تو آپ جو ہے برابر رشیوں میں مطلب سینڈ سائل اور جو کوکو پیٹیں وہ سارا ایک ساتھ برابر برابر ہی رکھ کے کرنا ہوتا ہے میں نے یہاں دو مٹھی جتنا نیم کی کھلی مکس کیا ہے نیم کی کھلی ہمارا جو پلانٹ ہے اس میں کسی بھی طرح کا انسیکٹ کا اٹیک سوائل سے نہیں ہونے دیتا ہے اور پلانٹ کو ایک جو ہے اچھی نیوٹریشن بھی ملتی ہے ساتھ میں یہاں پر ایک چمچ بیتنا ساف فنگی سائیڈ مکس کیا ہے آپ چاہے تو بوگنویلیا کا جو پلانٹ ہے اس کو صرف اسی مٹی میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ کی پلانٹ جو ہے بہت اچھ سے گروت کرے گا لیکن میں دو چیزیں اس میں اور مکس کرنے والی ہوں اس سے ہمارے پلانٹ کی گروت اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے تو وہ دو چیزیں کون سی ہیں وہ بھی بتا دیتی ہوں ایک مٹی جتنا میں یہاں بون میل مکس کرے ہوں بون میل میں کافی اچھی ماترہ میں فوسپورس اور کیلشیم رہتا ہے جو پلانٹ کی روٹس گروت کرنے میں مدد کرتا ہے اور ساتھ میں پلانٹ کے جو سٹینٹ ہے اسے بھی مضبوط کرتا ہے اور کلیا بھی لانے میں ہیلپ کرتا ہے اور ساتھ میں یہاں ایک مٹی جتنا ہارن میل مکس کیا ہے اور نائٹروجن ہمارے پلانٹ میں نئے لیوز لانے میں کافی مدد کرتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں ٹیراکوٹا پوٹس لے رہی ہوں جس میں ڈرینے جول آلریڈ کیا ہوا ہے اور یہ 12 انچ کا گملہ یعنی کافی بڑے سائز کا ہے تو آپ بھی ایسا ہی کوئی بڑا گملہ لیجیے گا اور ڈرینے جول کے اوپر آپ کوئی بھی گملے کا ٹکڑا رکھ سکتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو پتھروں کے ٹکڑے ہوتے اس کی بھی ایک لیئر بچھا سکتے ہیں یا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی نیوز پیپر بھی آپ فولڈ کر کر رکھ سکتے ہیں تو یہ کافی بڑا گملہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گرو بیک جو ہے اس میں کافی ساری سائل ہے گرمی کے دنوں میں اگر آپ کوئی بھی پلانٹ نرسری سے خرید کر لا رہے ہیں تو آپ جو ہے کبھی بھی مٹی کے ساتھ زیادہ چھڑ چھڑ مت کیجئے جو گرو بیک ہے اس کے کیونکہ آپ اتنی زیادہ ٹیمپریچر میں جب ہم ریپورٹنگ کرتے ہیں تو بلکل آپ ایک بار چیک کیجئے کہ اگر یہ اچھے سے نکلتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کوئی بھی کیچی کی مدد سے گرو بیک کے دونوں سائٹ سے کٹ کیجئے اور اس کے بعد بلکل جیسا آپ کا پلانٹ میں سوائل ہے اسے بینا چھڑے بلکل ویسا ہی آپ گملے کے بیچوں بیچ رکھ دیجئے بلکل بھی آپ یہ مت سوچئے کہ یہ گرو بیک ہمارا خراب ہو رہا ہے کوئی بات نہیں لیکن آپ کو اگر پلانٹ کو اس سمر سیزن میں بچانا ہے تو آپ کو گرو بیک سے جو پیار آپ سوچ رہے ہیں رکھنے کا تو وہ نہیں پوسیبل ہوتا ہے اس سیزن میں اور نہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے پلانٹ میں جو ہے کم سے کم ایک ٹائم کا پانی مت دیجئے اور اس کے بعد جو ہے یہ بہت اچھے سے نکل جاتا ہے بٹ میں پانی دے دیتی ہوں ہمارے یہاں بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے اور میں تھوڑا بھی ریکس نہیں لینا چاہتی ہوں اس سمیں کیونکہ ابھی بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر کے قارن پلانٹ کہیں شاک میں گیا تو اس سے اور زیادہ پرابلم ہوتی ہے اسی لئے بلکل بیچوں بیچ سے رکھئے اور جتنی بھی مٹی آپ کے سائیڈ میں جو جگہ ہے وہاں پر اچھے سے آپ کو جو ہے بھرنا ہے گملے کے اوپر سے آپ کو صرف ایک انج جتنا یا ڈیڑھ انج جتنا کھالی رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ کو پورا گملہ جو ہے مٹی سے بھر دینا ہے دوستو کچھ ایک ٹپس جو میں ساتھ میں بتاتی جا رہی ہوں اگر آپ انس چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ کا جو پلانٹ ہے سمر سیزن میں بھی بہت اچھے سے سروائیو کرے گا آپ کے پلانٹ کبھی بھی شاک میں نہیں جائے گا اور پلانٹ کے گروہ بھی آپ کو پندرہ سے بیس دن میں دیکھنے میں ملے گی اگر آپ کا پلانٹ اس طرح سے سوائل بنا کر آپ نے دیا ہے تو آپ گرمی ہو چاہے سردی ہو کبھی بھی آپ ریپورٹنگ کر رہے تو آپ کو جو ہے ایکسٹر اور کوئی خواد ایک مہینے تک دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے جتنے بھی طرح کے خواد دیئے وہ سبھی سلو جو ریلیز ہوتے ہیں وہ ہم نے یوز کیا ہے اور اچھے سے وارٹر دینا ہے اچھے سے وارٹر دینے کے بعد میں آپ کو کم سے کم چار دن تک گرمی کے دنوں میں ایسی چگے پر رکھنا ہے جہاں سے ایک مارننگ کی دھوپ ملے اس کو دوپیر کی جو بہت زیادہ تیز دھوپ ہے اسے اسے تھوڑا سا بچانا ہے دوستو اس طرح سے ریپورٹنگ کرنے کے بعد میں آپ جو ہے اپنے پلانٹ میں دس سے پندرہ دن بعد سے کوئی بھی پیسٹیسائٹ جو آپ اپنے پلانٹ پر یوز کرتے ہیں اس کا سپری کر دیجئے گا اچھے سے تو آپ کا جو پلانٹ میں نئی گروت ہے اسی میں ہی سب سے زیادہ انسیکٹ کا اٹیک ہوتا ہے اور دوسری چیز فنگی سیڈ بھی آپ پندرہ دن میں ایک بار ضرور سے سپری کیجئے گا تو یہ تھا دوستو میرا آج کا ویڈیو اگر آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور میرے لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے آپ کو بیل بٹن پر بھی پریس کرنا پڑے گا دوستو اگر آپ مجھے انسٹاگرام یا فیس بک میں فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو وہاں سے آپ جا کر مجھے فالو کر سکتے ہیں ہینکیو فور واشنگ دوستو ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ